بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ترک سیپرس کے حوالے سے ہے ترک سیپرس میں کون کون سے ویزے اسٹم مر رہے ہیں اور زیادہ کس ویزے کی کس کٹگری کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کون لی میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ اس سے فیدہ اٹھاتے رہے ہیں دوستو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیپرس کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیپرس کا جو ویزا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہاں سے کتنے ٹائم کا ملتا ہے وہاں پہ جا کے کتنے ٹائم کا لگتا ہے یہ کافی سارے سوال تھے میں نے کہا چلے اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں سب سے پہلے جو یہاں پہ جو آپ کو ویزا ملتا ہے وہاں سے جو سیپرس سے آتا ہے پھر آپ یہاں سے اس لحب بعد بیسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے یہاں پہ جاتے ہیں پھر آپ کا ویزا اوکے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پروٹیکٹو غیرہ کرواتے ہیں اس سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے تو دوستو یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ صرف ایک میڈے کا ویزا ہوتا ہے اور آپ کو ایک میڈے کے اندر اندر اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہوتی ہے پروٹیکٹو بھی کروانا ہوتا ہے اور میڈیکل بھی کروا کے ایک میڈے کے اندر اندر ہی آپ کو سیپرس میں ان ہونا پڑتا ہے یہ ایک میڈے کا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پھر آپ کا سال کا یا دو سال کا جتنا بھی آپ کے بات ہوئی ہے وہ دو سال کا یا سال کا ویزا آپ کو وہاں پہ ایشو ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ انہر کے طور پر اس کے میں ویزا لی ہے کسی بھی کٹ گری میں ہے اس کا اگر پلمبر ہو گیا یا وہ ویلڈر ہو گیا یا ڈینڈنگ پرنڈی کا کام ہو گیا کوئی بھی کام اگر وہ لی ہے تو ایک بینے کا ویزا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے مالک چیک کرتا ہے کہ اس بندے سے اتنا کام ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ اس کی سیلری جو ہے وہ لیبر واری لگانی ہے یا کرگر واری لگانی ہے وہ چیک کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے پہلے چیک کر کے اس کے بعد جا کے وہاں پہ آپ کو سال دو سال کا ویزا ایشو ہوتا ہے زیادہ تر یہ مسئلہ بندہ ہے یہاں سے بندے تو جو اٹھ شٹ مار گئے یا مالک کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو ویزا ہی نہیں ملتا ہے آگے ویزا ہی نہیں آپ کا سٹینڈ ہوتا ہے یہ اس کی ریزن کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے تو آپ نے فیک ویڈیو جو چاہیے ہوتی ہے ایک دو منٹ کی وہ بنا کے بیجتے ہیں یا وہاں پہ مالک کو مطمئن کر لیتے ہیں وہ ویزا تو نکال دیتا ہے مگر جب وہاں پہ آپ خود جاتے ہو کام کرتے ہو تو آپ کو ویزا آپ سے کام ہوتا نہیں ہے تو آپ کو ویزا پھر نہیں ملتا ہے یا پھر آپ کو سیلری کم لگتی ہے تو بعد میں ایشو بنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شک کریں جس چیز آپ کے پاس انہر ہے پراپر اگر صحیح کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس انہر میں ویزا لیں تاکہ جب وہاں پہ آپ پہنچے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے اور آپ کی سیلری کا ایشو نہ بنے یا آپ کے ویزا کا ایشو نہ بنے تو یہاں سے صرف ایک منہ کا ہی ویزا لگتا ہے وہاں پہ جا کے جب چیکنگ ہوتی ہے مالک آپ کو دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کو دو سال کا ویزا آگے لگا کے دیتے ہیں دوسرے نمبر یہ بات ہے کہ اس ٹیم وہاں پہ کون کون سے ویزا مل رہے ہیں یا زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کیا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میرے پاس آ رہی ہے یا اور بھی بندے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں زیادہ تار جن کے پاس انہر ہے ٹھیک ہے وہ ماربل کا ہو جائے الیکٹریشن ہو جائے پلمبر ہو جائے ویلڈر ہو جائے ڈنٹک پنڈی گاڑیوں کا کام والا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہ دوسرا رنگ کرنے والے جو مکانوں دیواروں کو ہوتے ہیں یہ ہو جائے یا پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ پاس یہ مستری جو پلستر وغیرہ کرتے ہیں چنائی والے مستری ٹھیک ہے میں سادہ زبان میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے تو یہ سارے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے لیبر کٹگری میں بہت کم ڈیمانڈ ہے زیادہ جو کارگار ہیں ان کی ڈیمانڈ اگر کارگار ہو تو جلدی ویزا بھی مل جاتا ہے اور سیلری بھی اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے تو کارگلی کوشش کریں کہ اگر کسی کے پاس انہر ہے تو آپ نے انہر کے مطابق ہی ویڈیو بنا کے بیجیں جس کام میں آپ عارت رکھتے ہو وہی کام کی ویڈیو بنا کے بیجیں تاکہ آپ کو وہاں سے ویزا ملے اور وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو ایشیو نہ بنے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہوگی تیسرے نمبر ہم یہ بات کریں گے کہ اب بھی بہت سے بندے بھی سوال کرتے ہیں ویزے کھلے کے نہیں ہیں ویزے اوپن ہوئے کے نہیں ہیں سار جی ویزے اوپن ہو گئے ویزے جمع ہو رہے ہیں نیو ویزے جمع ہو رہے ہیں پرانے اگر کسی نے نہیں جمع ہوئے تھے تو وہ بھی جمع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے بعد ایک اور سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ازار یورو جو ہے وہ لازمی ہے تقریبا نائٹی فائی پرسنٹ جو اجینٹ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ازار یورو اڈوانس لازمی ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے لازمی ہی لے رہے ہیں اور ہر بندہ ہی دے رہے ہیں باقی آپ کی میں نے آگے بتایا تھا دو ازار سے لے کے تین ازار تک ابھی ریٹ چاہ رہے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کی سیٹنگ بڑتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کریں ٹھیک ہے مگر ازار یورو جو ہے وہ تقریباً نائٹی فائی پرسنٹ جو ایجنٹ و ایڈوانس لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بینک سکوٹی ہوتی ہے فیض جمع ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا آگے پروسس شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات کے لیے ہو گئی ہے کہ ازار یورو بھی لازمی ہے اس کے بعد انہر والے بندے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تیسرے نمبر کہ آپ کو ایک مینے کا ویزا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ فیک ویڈیو بنا کے بیج ہوگے تو وہاں پہ جب آپ کو مالک دیکھے گا کام نہیں ہوگا تو آپ کے لیے ایشو بنے گا یا تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا اگر اس نے آگے ویزا کروا بھی دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو سیلری اتنی نہ ملے جتنی وہ بتا رہے ہیں آپ کا ارجنڈ بتا رہے ہیں یہ دو تین چیزیں تھیں جو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ کلیئر کر دیتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی ایشو آتے ہیں باقی لیبر کٹ گری میں جتنا بھی ہے وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے ہر بندہ جو انہر والا بندہ ہی مانگ رہا ہے وہاں میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں انہر والے بندے چاہئے ہیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ویلڈر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پلمبر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جو کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا ایڈنٹک پنٹک گاڑیوں کا کام کر سکتے ہیں مکینیکل کام کر سکتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے باقی کچھ لٹکوں کا یہ بھی میسج ہوتا ہے مجھے کہ بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں ہم کمپیوٹر اپری بھائی پڑھیں لکھے تو آپ ضرور ہیں اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیپرس میں بہت زیادہ اپنی زبان ترکی چلتی ہے اور کسی بھی ملک میں جانے کے لیے یا وہاں پہ کسی ایسا کام آفیس وغیرہ میں کام کرنے کے لیے یا کمپیوٹر اپریٹر کرنے کے لیے آپ کو زبان لازمی ہے اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کسی اور ویزے پہ چلے جائیں وہاں پہ یہ اصول ہے کہ چھے ماہ کے بعد آپ ویزا چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے کسی ویزے کو دوبارہ آپ کسی اور جگہ پہ کام کر سکتے آپ شروع میں جائیں وہاں پہ کام کریں میند کریں زبان سیکھیں جب زبان سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جا کے آپ جو ہے نا وہاں پہ اپنا ویزا چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ کہتے ہو جا کے کسی آفیس میں یا کسی اس طریقے سے ریسپشن وغیرہ پہ بہت مشکل ہے آپ کو جاب ملے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا دوں مگر بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ اور ساری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی آپ اسے ضرور فیدہ اٹھائیں گے کیونکہ میں جتنے بھی دوبئی ہو گیا ملیشیا ہو گیا ترک سیپرس ہو گیا ترکی کے والے سے جتنی بھی نئی اپ ڈیٹیں آتی ہیں وہ میں اپنے چینل پہ شیئر کرتا ہوں لوگوں کے لئے اگر آپ اس ممالک کے والے سے کوئی اپ ڈیٹس جاتے ہیں تو قائلی میرا چینل سسکرائب کر دینا لائک کر دینا تاکہ اسی طرح آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدود میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ